دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک فائلز ڈارک فائلز میں آج کی کہانی ہمارے ساتھ سر کی ہے ویمل جی نے جو کی بیہار کے رہنے والے ہیں کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ڈارک فائلز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو جلد مل سکے آگے کی کہانی میں آپ کو ویمل جی کے پوائنٹ اپ یو سے سناؤں گا تو چلیے کرتے ہیں ڈرکان اپھو ویسے تو میں بنارس کا رہنے والا ہوں پر فیلحال میں ابھی اپنے ماما کے گھر پر گرمیوں کی چھٹیاں کاٹ رہا ہوں ہر سام میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹہل نے نکلا کرتا تھا روچ کی طرح میں اپنے دوست ویکاس کے ساتھ ٹہل نے نکل گیا ٹہلتے ٹہلتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کی کب ہم جنگل میں پہنچ گئیں خیر ہمیں جنگل میں ٹہلتے ہوئے پانچ سے دس منٹ ہی ہوئے ہوں گے کی تب ہی ہمیں ایک اگھوڑی بابا ملے جو کی ہمیں عصارہ کر کے اپنے پاس بلا رہے تھے لہٰجن ہم لوگ ان کے پاس گئے اگھوڑی بابا نے ہمیں بتایا کی یہ جنگل تم لوگوں کے لئے سرچت نہیں تم لوگ فوراں یہاں سے گھر چل جاؤ آج کل بھوت بریت کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں اگھوڑی کی بات سنتے ہی میں نے ان سے کہا کیا آپ ہمیں بھوت دکھا سکتے ہیں یہ سنتے ہی اگھوڑی نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ ایک سرچ پر میں تمہیں بھوت دکھا سکتا ہوں جیسا جیسا میں تم لوگوں کو کہوں گا ویسا ویسا تم لوگ کروگے اگھوڑی نے ہمیں آج رات گاؤں کے سنناٹہ پسر جانے کے بعد جنگل میں آنے کو کہا اگھوڑی کے کہے انصار ہم لوگ جنگل میں سنناٹہ پسر جانے کے بعد چلیں گئیں سرچت انصار اگھوڑی نے ہمیں ایک جگہ بیٹھنے کو کہا ہم لوگوں کے بیٹھنے کے ترند پادھی اگھوڑی نے ہمارے چاروں طرف ایک سرکل بنا دیا اور کہا کی کچھ بھی ہو جائے پر تم لوگ اس سرکل سے باہر مت نکلنا وہ اگھوڑی ہم سے کچھ دوری پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھنے کے ترند پادھی اس نے خود بخود کچھ بڑھ بڑھانا چالو کر دیا جیسے جیسے وہ بڑھ بڑھائے جا رہا تھا ویسے ویسے جنگل میں عجیب عجیب آوازیں آنے لگی اچانک سے میری نجر پاس کہی ایک پیڑ پر گئی پیڑ کی ڈالی پر جو میں نے دیکھا اس کے بعد تو میرے پاؤں تلے جم ہی نہیں کسک گئی دراصل اس بیڑ کی ڈالی پر ایک عورت بیٹھی تھی جو کی عام انسانوں سے بلکل الگ بہت دراؤنی لگ رہی تھی یہ سب دیکھ کر میں اور ویقاس تھوڑا پینک ہونے لگے تھے اور تو جنگل میں تیج ہواں بھی چلنے لگی کسی طرح رات اسی سرکل میں کٹنے کے بعد صبح ہوتے ہی ہم لوگ گھر آ گئے گھر میں سب کو یہ بات پہلے سے ہی پتہ لگ چکی تھی گھر والوں نے ہمیں بہت برا بھلا سنایا خیر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی تو دوستوں یہ تھی ویمل جی کی بھیجی گئی کہانی اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کہانیاں ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور دیکھتے رہیں دارک فائلز موسیقی 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 موسیقی